دمک گاؤں کے گرامین سڑک کے لئے ایک سو اکیس دنوں سے آندولن کر رہے ہیں پچھلے دنوں گرامینوں نے کلیکٹریٹ پریسر میں انشن شروع کر دیا جیسے ہی انشن آقاریوں کی طبت بگڑی انہوں نے ترنت اسپتال میں بھرتی کرایا جو رہا ہے تو اسی سماعہ انیہ لوگ انشن پر بیٹھے رہے آندولن کاریوں نے بتایا کہ گاؤں کو مکھے سڑک سے جوڑنے کے لئے 2007 سے آج میں اس اینجی لگا موٹرمارکس بھی کرت ہوا تھا لیکن آج تک گاؤں تک سڑک نے ہی پہنچی جس کارن لوگوں کو آندولن کے لئے مجبور ہونا پڑا ہے ریکھو آگے ہم لوگوں کا یہ پروگرم ہے آنے والے دو تاریخ کو ہم لوگ 64 گاؤں مل کر بشال پردرسن کریں گے اس میں جیسے 2019 میں موڈی جی کا شنگر شتہ کرونا بھگاؤ تھالی بجا کے اور چمچ لے کے ہماری گاؤں کی ساری اور چھیکن کے ساری محلائیں جیسے انہوں نے کرونا بھگائیں اس حساب سے ہم لوگ بھی پرسٹہ چار بھگانے کے لئے یہ پرتبا کریں 9 نومبر 2000 میں اترکھن کا گھٹن ہوا تھا وہ صرف اس لئے ہوا تھا کہ اترپردیس سے جو وسم بھوگولک پرستیتیوں میں جو سیمانت جنپد ہیں ان تک وکاس پہنچانے کے لئے جنپد چمولی کا دورست گاؤں کلگوڑ آج بھی دمک کلگوڑ جو چھیتر ہے وہ آج بھی سڑک سویدہ کے چلتے اپنے کو تھگا سا محسوس کر رہا ہے پچھلو 21 دنوں سے یہ لوگ کرمک اور آمرانانسن دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 دن سے جلمت چھالے کوپی شب پر بیٹھے ہیں ان کے بعد بھی ان کے کوئی کاروائی ابھی تک سڑک کو لے کر نہیں ہوئی انہوں نے آج جو سمندیت نرماندائی ایجنسی ہے اس پہ بھرستہ چار کا عروب لگایا ہے کیونکہ 2078 میں گاؤں کو سڑک کے سپنے کے ساتھ جوڑا جانے کے بات کہی گئی تھے لیکن سڑک آج بھی جس کی طرح استیتی میں ہے آج بھی لوگ 18 کلومیٹر پہدل چل کر اپنے گاؤں کو پہنچتے ہیں اس دوران بیمار بجرگ اروبتی مہلاؤں کے ساتھ ساتھ انہیں جو بھی سمجھے آئے ہیں جس سمجھے آپاتکال استیتی میں ان کے سامنے بہت بڑا سنکٹ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے گاؤں تک سڑک پہنچانے کی مانگ کو لے کر لوگ اس طرح کی جو کڑاکے کی جو تھند ہے جہاں لوگ اپنے گھروں میں دوبک کے رہتے ہیں اس دوران بھی لگاتار جلہ مکھیالائے میں آندولن کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مانگ نہیں مانی جاتی ہے تو مکھیا منتری آواز تک پوچھ کرنے کی لوگ مجبور ہوں گے سورین راوت نیو جسٹیٹ چمج کاؤں گے سو بی جی پہ دونوں ہی راشتر دل میں کئی بدوں کو لے کر آروپ رتیاروپ کا دور جاری رہتا ہے